یکرین یدھ کے بیچ یکرینی ایکشن پر بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے روس کی راجدھانی موسکو میں یکرین کا ڈرون اٹیک دیکھنے کو ملا یکرینی فوج نے پچیس سے زیادہ ڈرون سے کیا یہ بڑا اٹیک موسکو کے باہری علاقے میں دس سے زیادہ ڈرون کا اٹیک ہوا رہائشی علاقوں میں ڈرون اٹیک سے بڑے نقصان کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے اس ڈرون اٹیک میں ایک کے بعد ایک یہ حملہ کیا گیا یکرین دوارہ پچیس سے زیادہ ڈرون کا استعمال کیا گیا یکرین دوارہ یہ حملہ کرنے کے لیے موسکو پر لگاتا ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں اور یہ تیسرا بڑا حملہ ہے جس میں موسکو یا اس کے آس پاس کے علاقے کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے لیکن ڈرون اٹیک سے بڑا نقصان ہونے کی بھی خبر سامنے آئی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں یکرین کے ڈرون اٹیک سے موسکو میں عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے موسکو میں کئی ہائی رائز عمارتوں سے ٹکرائے ہیں ڈرون ہولوسکی میں ایک اپارٹمنٹ کے دو فلور میں اس کی وجہ سے آگ لگ گئی ڈرون اٹیک کے بعد اپارٹمنٹ کے سارے شیشے ٹوٹ گئے ڈرون اٹیک سے موسکو کے رہائشی علاقوں میں افراد تفری دیکھنے کو ملی یہ تصویریں دیکھیں کس طرح سے افراد تفری دیکھنے کو ملی جس طرح سے ڈرون اٹیک ہوئے رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا اس کی وجہ سے ایک عمارت کے شیشے ٹوٹ گئے بلکہ دو فلور پر آگ لگ گئی ڈرون اٹیک کی وجہ سے تو موسکو کے آس پاس پچیس ڈرون سے ایک دو نہیں پچیس ڈرون سے یوکرین نے حملہ کیا اور اس کی وجہ سے افراد تفری دیکھنے کو ملی موسکو میں لیکن دراصل ہوا کیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں موسکو پر یوکرین نے بڑا ڈرون اٹیک کیا ہے کس طرح سے اور کس کس تاریخ پر یہ حملہ کیا گیا ہے ڈرون کے ذریعے کیسے یوکرین روس پر حملے کر رہا یہ دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ تین تصویریں یہ وہ تین تاریخ جن پر ڈرون اٹیک کیا گیا یوکرین دوارہ روس پر تین مائی کو کریملن پر اٹیک ہوا تھا دیکھیں یہ جو تصویریں سامنے آئیں تھیں انہوں نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا کیونکہ اس طرح سے موسکو میں کریملن پر اٹیک کرنا وہ بھی ڈرون کے ذریعے ایک بڑی گھٹنا تھی اس کے بعد پندرہ مائی کو بھی موسکو کے قریب ڈرون اٹیک ہوا ڈرون کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد اب تیس مائی کو موسکو شہر پر ایک بار پھر ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا اور اس بار ایک دو نہیں پچیس ڈرون کا استعمال کیا گیا ان کے ذریعے یہ جو حملہ ہے وہ کیا گیا تو یہ تین تصویریں بتا رہے ہیں کہ کیسے یہ تین حملے کیے گئے ہیں موسکو اور موسکو کے آس پاس کے علاقے میں یوکرین دوارہ ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے